اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ ساتھ بھائی یہ بتائیں کہ مسلمان دن میں پانچ دفعہ کیوں نماز پڑھتے ہیں پانچ دفعہ نماز پڑھنا ہمارے لئے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرے کسی بھی مذہب میں ہم نے پانچ دفعہ نماز نہیں دیکھی کہ دن میں پانچ دفعہ کوئی جاتا ہو اور نماز نہ پڑھنے پر عذاب ہوتا ہے اور گناہ ملتا ہے پھر عذاب قبر ہے جہنم کا عذاب ہے اتنے سارے معاملات ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوال پوچھنے والا جو شخص ہے میں تو نہیں جانتا کہ ان کی عمر کیا ہے ان کا نام کیا ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمر زیادہ نہیں ہے پوچھنے والے کی دیکھو میرا بھائی ایک بات یاد رکھو ہمیشہ نماز جو ہے وہ ہمیں رب سے جوڑتی ہے نماز جو ہے وہ مومن کی میراج ہے یعنی مومن کو اروج دیتی ہے اس کو ایلیویٹ کرتی ہے سپرچولی روحانی طور پر اس کے اندر ایک ایلیویشن آتی ہے اور یہ ایلیویشن اپنے رب سے قریب کرتی ہے اسے اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر تین نمازیں فرض تھی وہ پرانا زمانہ تھا ان کے زمانے میں بھی دنیا میں لوگ انوالف تھے پر اس لیول پہ نہیں جس لیول پہ اس امت میں انوالف ہیں اور پھر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا تو دنیا میں زینت رکھی اللہ نے اور زینت والی چیزیں رکھی ہیں تو اس میں اٹریکشن ہے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے پھر دنیا میں گم ہو جاتا ہے اس دنیا میں گم ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں پانچ دفعہ اپنی رحمت ہے اس کی اس کے تھروں ہمیں یہ اپرچنیٹی دی ہے کہ ہم اپنے رب سے کنیکٹ ہو سکیں ایک تو یہ کہ ہم اس اپرچنیٹی کو اویل نہیں کرتے یا جب کرتے ہیں تو اس کا حق ادا نہیں کرتے نتیجتا ہم دنیا میں اسی طرح انوالف رہتے ہیں اس پر میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ نماز اور شہوت یہ دو چیزیں ایک پلڑے میں جمع نہیں ہو سکتی اگر نماز کا حق ادا کرو گے تو آٹومیٹکلی دنیاوی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے ایک پروٹیکشن ہوگی نماز کا حق نہیں ادا کرو گے اور صرف رسمن ادا کرو گے تو پھر شہوت کی طرف اٹریکشن جو ہے وہ ویسی برقرار رہے گی اور شاید بڑھ جائے اور نماز چھوڑ دو گے تو پھر تو گم کر در آہ ہو جاؤ گے تو اس لیے نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں بار بار دن کے شروع میں کنیک کرتا ہے خود سے دن کے دوپہر میں کنیک کرتا ہے تھوڑا دن اور گزر جائے تو کنیک کرتا ہے غروب ہو جائے سورج تو کنیک کرتا ہے اور سونے سے پہلے کنیک کرتا ہے ہر لمحے میں رب جو ہے اپنے بندے کو خود سے کنیک کر کے اس کی رحمت ہے کہ ہمیں پانچ دفعہ کنیکشن کا پوسیبلیٹی اس نے دیئے کہ تم کنیکٹ ہو جاؤ اور تم بندے ہو اس بات کو مانو اور میں رب ہوں اس بات کو مانو جانو پہچانو اس پر ایمان لاؤ اس لیے نماز کے آغاز میں ہی کہہ دیا اللہ اکبر اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر آجزی اور ان کے ساری سے میرے سامنے کھڑے رہو اور میری تذبیر بیان کرو میری حمد بیان کرو اور وہ بھی اللہ نے خود قرآن میں سکھا دی ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے جو رحیم ہے سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو روز جزا و سزا کا مالک ہے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بلکل آجزی اور ان کے ساری اختیار کرو اپنے رب سے ہدایت مانگو سرات مستقیم مانگو ان لوگوں کا راستہ مانگو جو ہدایت یافتہ ہے ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگو جو گمراہ لوگ ہیں جن پر ان کا رب غزبناک ہوا اور پھر قبولیت کی اس دعا کے بعد آمین کہے رب اس دعا کو قبول بھی فرما اور پھر قرآن کریم میں سے کوئی سورہ تلاوت کرو اور اس کے سامنے آجزی سے رکو کرو اس میں بھی اس کی تذبیع بیان کرو اور پھر کہو سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ سنتا ہے اس کی جو اللہ سنتا ہے جو تم اس کی حمد بیان کرتے ہو پھر اس کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اپنے سر کو زمین پر رکھو تمام معاملات ہیں پھر اس کی تذبیع بیان کرو پھر دوبارہ سجدہ کرو پھر کھڑے ہو جاؤ تمام معاملات پھر آخر میں بیٹھو شہادت دو گواہی دو اس کے رب ہونے کی اس کے رسول کے رسول ہونے کی ان رسول پر درود و سلام پڑو اس کے بعد سلام پھیرو اور سلامتی کے ساتھ باہر نکلو اور امن و آشتی کا پیغام دیکھو پہلاو بھی اور اپنے اندر بھی پیدا کرو اپنے اندر سکون اپنے رب کی محبت میں یاد میں تلاش کرو اس لئے دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے کمال بات کرتے ہو تو جب انسان یہ بات پڑھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس رب نے کیونکہ وہ ہمارا خالق بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے ہمارا رب بھی ہے ہمارا الہ بھی ہے اس کو پتا ہے کہ ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے کون سا طریقہ کار جو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم سیدھے رہیں گے صحیح راستے پہ چلتے رہیں گے اس راستے سے اگر ادھر ادھر ہونے لگیں تو نماز کے ذریعے ایک لائن مل جاتی ہے انسان کو اور جس کو نماز کا احساس پیدا ہو جائے وہ ویسی گناہوں سے دور ہوتا ہے کہ یار ابھی تو اپنے رب سے ہدایت مانگی اور پھر گناہ کروں اور پھر جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں کیسے اپنی رات کو گناہ میں گزاروں میں نے صبح اٹھ کے رب کے آگے حاضری بھی تو دینی ہے میں تو رب کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ابھی گھر سے صبح صبح نکلا ہوں اس کیوں نراز کر کے پھر دوپہر میں زہر کی نماز میں اس کے آگے حاضری کیسے دوں گا انسان کو احساس رہتا ہے خیال رہتا ہے ابھی اس زبان سے رب کی تذبیح بیان کی اس زبان سے میں جھوٹ بولوں دھوکہ دہی کروں گالی دوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کرپشن کروں غبن دوں یہ ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھتے ہیں اس سے رشوت کیسے لے لوں احساس پیدا کرتی ہے نماز اس لیے مومن کا میراج ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اسی بات کو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی ہائلائٹ کیا آیاء نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اور مدد پکڑو اللہ کی مدد حاصل کرو کس چیز سے صلاحات کے ذریعے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے صبر کرو کیونکہ تم دار الامتحان میں ہو امتحان ہے یہاں پہ تو امتحان میں صبر کرو اور اس سے مانگتے رہو اور مانگنے کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو اس کے آگے آجزی اور انکساری کرو نماز پڑھو تاکہ تم اپنی عبدیت کا ثبوت دو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں مجھ پہ رحم کر دے مجھ پہ رحم کر دے میں تیرا بندہ ہوں تو وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں وَإِنَّهَا لَكَبِرَا چُنْ ہاں ہاں یہ گراہ ہے کیونکہ نفس پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے نیند خراب کر کے اٹھو نیند خراب ہوتی ہے یار جب اٹھیں گے تب پڑھ لیں گے یہ مزاج ہوتا ہے نا لوگوں کا کہ بھئی نیند پیاری ہے فجر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھنی اور پھر محبت بھی ہے رب سے عجیب پیمانے ہیں ہمارے اور پھر کام کر رہا ہوں یار اب نماز کا وقت بھی ہو گیا تو مسئبت لگتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں وَإِنَّهَا لَكَبِرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ہاں جو توازو اختیار کرتے ہیں جو خوشو و خضو کرتے ہیں جو مانتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ میرے بندے ان پر گرا نہیں ہیں وہ تو تڑپتے رہتے ہیں ان کا دل تو مسجد میں لگا رہتا ہے ان کا دل مسلوں پہ لگا رہتا ہے کہ کب وقت ہوگا کہ ہم رب کے آگے حاضر ہوں گے اللہ اکبر کہہ کے اس کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اس کی حمد و سنہ بیان کریں گے اس کی تعریف کریں گے اور اس کی یاد میں گم ہو جائیں گے دنیا اور اس کی ہر فکر سے بے فکر ہو کر اس کے حضور کھڑے ہو جائیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمارا رب ہے ہم تیرے بندے ہیں ہماری مشکلوں کو آسان فرما ہماری پرابلمز کو تو سالف کر دے اس طرح کھڑے ہو نا ہم اس کے آگے تو پھر مزہ بھی آتا ہے اچھا پھر جب خوش ہوں تب بھی کھڑے ہو بندہ جب خوش ہوتا ہے نا تب بھی تو رب کے آگے کھڑا ہوگے اے اللہ تیرا احسان ہے تو نے بڑا کرم کر دیا اے اللہ تیرا احسان ہے میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے تھے وقت پر تنخواہ مل گئی اب گھر چل پڑے گا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تنخواہ والے دن جس دن ملتی ہے اس دن بھی اپنے رب کی شکرانی کی ذورکات نماز پڑھ لیتے ہوں کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ان سے اچھا رکھا جن کو تنخواہ نہیں ملی اور اے اللہ انہیں تنخواہ دے دے جنہیں تنخواہ نہیں ملی ابھی تک اور جو بے روزگارے انہیں روزگار دے دے اور تیرا ہم پر بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمارے کام کر دیے باری تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے نا دینے والی تو اس کی ذات ہے یہ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپریشیٹ کریں گے نا اگر ہم تو پھر معاملے بڑے دور اے اللہ تیرا احسان ہے کہ بجلی کے بل کے پیسے نکل آئے اے اللہ تیرا احسان ہے کہ گیس کا بل دے پاؤں گا اے اللہ تیرا احسان ہے کہ بچوں کی سکول کی فیز جا رہی ہے اے اللہ تیرا احسان ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی میں فیز دے پا رہا ہوں یہ تمام گھر کے خرچے کرایا ہو گیا یا جو بھی چیزیں ہوں گئیں یہ چل رہی ہیں گھر والوں کو کھانے پینے کو مل رہا ہے الحمدللہ اے اللہ یہ تکلیف آئی تھی دوا کے پیسے بھی تھوڑے سے تھے جو استعمال ہو گئے باری طالعہ ماباب کی خدمت کے لیے بھی پیسے تو نے دے دیئے کہ یہ سارے معاملے ایسی تھوڑی چل رہے ہیں اس لیے پھر جب بندہ ان چیزوں کو احساس کرتا ہے تو پھر وہ نماز کے لیے تڑکتا ہے کھڑے ہو کے کہوں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف ہیں اس کے لیے وہی تو ہے جس کی تعریف ہے وہی تو ہے جو تعریف کے لائق ہے ہم باقی تو مخلوق ہیں ہمارا کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چیز پیدا ہو جائے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں پھر انسان کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا پھر خشوہ ان کے ساری پیدا ہوتی ہے نا تو پھر اس لیے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے اچھا آگے بھی سنو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں صرف خشوہ اور قضوہ اور اجزو ان کے ساری نہیں ہے صرف یہ یقین کیے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور آخری منزل تو یہی ہے کہ دنیا چھوڑنی ہے رب کی طرف جانا ہے جب دنیا چھوڑنی ہے رب کی طرف جانا ہے تو میں کیا میری اوقات کیا اس لیے رائٹ اوئے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیا مبارکہ میں سورہ بقرہ میں آیا نمبر 47 میں کیا فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یاد دلایا تو مقصد کیا ہے تفسیر میں جائے بغیر تفہیم کی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اس کے کرم کو یاد رکھو کہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے ان سے بہتر رکھا ہے جن کے بات یہ بھی نہیں ہے میرے پاس چار جوڑے تو ہیں وہ تو ایک جوڑے میں پھر رہا ہے میرے پاس یہ تو ہے اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ میرے مال میں میرے رزق میں برکت دے اور اے اللہ جن کے بات نہیں ہیں انہیں بھی عطا فرما تیرے خزانوں میں کمی نہیں اے اللہ رحم کر دے اے اللہ رحم کر دے اے اللہ سے مانگتے رہو جہاں آجیزی اور ان کے ساری اور بندگی آگئی نہ پھر مانگ کے مطمئن ہو جاؤ پھر ڈھل مل نہ ہو یہی تو بات ہے نا کہ تقوی تقوی آجیزی ان کے ساری ایمان یقین یہ پیدا ہو جائیں تو پھر رب سے را جڑ جاتی ہے کہ بندہ پھر اس کے آگے چیز رکھتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہتا ہے میں نے اپنے رب سے عرض کر دی ہے وہ پوری کر دے گا میں نے اپنی طرف سے محنت کروں گا کوشش کروں گا پورا کرنے والی اس کی ذات ہے وہ برکت دے گا میرے لئے جو چیز بہتر ہوگی میرا رب کرے گا اور میں مانگتا رہوں گا ابھی بہتر نہیں ہے تو بعد میں مل جائے گی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھی چیز مل جائے ہو سکتا ہے اس دعا کے بدلے کو بلاتل جائے ہو سکتا ہے آخرت میں کوئی نعمت مل جائے میں تو جب تک مانگتا رہوں گا مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہے جب یہ تھوڑ پروسس ہو جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب امید کرتا ہوں دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے لئے آزمائشیں ہمارے مقابلے میں دنیا کی شاید کم ہو اللہ نے تین رکھی تھی اب یہاں امت میں زیادہ بڑھ گیا نا دیکھیں پانچ ہیں پانچ ہیں تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ رب سے جڑا رہے اور لوگ اتنے ہی دور بھاگتے رہتے ہیں سوچو ایک آت ہوتی تو کتنے دور ہوتے اس سے اندازہ کرو نا ہے تو اللہ کی رحمت ہے اس اللہ کی رحمت کو سمجھو اور اپناو اور اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دینے کے لئے نہیں ہے کہتے ہیں جی اللہ تو ہر بات پر عذاب دے دیتا ہے نہیں نہیں وہ تو رحمت ہے اس کی اگر وہ عذاب دینے والا ہوتا تو ایک بندہ زمین میں نہ ٹکا ہوتا بھی ہم میں سے کون ہے جو اس نے گناہ نہیں کیے ہوئے ہر ار گناہ پہ اگر رائٹ اوے پکڑ ہو جاتی تو ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچتا بھی یاد رکھنا یہ اس کی رحمت ہے کہ سب کو دیتا ہے ملہد کو بھی دیتا ہے زندگی کو بھی دیتا ہے کافر کو فاجر کو فاسق کو مشرق کو منافق کو سب کو دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے سالے کو بھی دیتا ہے جن کو بھی دیتا ہے بشر کو بھی دیتا ہے حشرات کو بھی دیتا ہے پانی میں موجود ہر قسم کے جاندار کو بھی دیتا ہے سب کو دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے نہائیت مہربان ہے تو اس لیے اس کی رحمت کو سمجھو ہم اپنے نفس کے پیچھے چل پڑے ہیں نا اسی پر بات کیتی سورہ مریم میں ہم نے کہ بعد میں آنے والے لوگ انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا اور شہوتوں کے پیچھے چل پڑے اگر ہمیں ہر نماز کے بدلے پیسے مل جائے نا نیچے جائے نماز کے تو کل مسجدیں بھری ہوں ساری بلکہ وہ کہیں امام صاحب اور پڑھاؤ پیسے زیادہ ملتے ہیں جتنی لمبی پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ جب تھوڑ پروسس ہی بدل گیا ہے تو اپنے تھوڑ پروسس کو ٹھیک کرو بلتو اثیرونا ہمیں کیا ہے حیات الدنیا اچھی لگتی ہے والآخرت خیر و اپقا اور آخرت اچھی بھی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور ہمیں کیا ہے کہ ہم جہول ہیں ہم جہل اتنا ہے غجلت والے ہیں ابھی چاہیے سب تو بارال اپنے رب سے مانگتے رہو اور نماز کی اہمیت کو سمجھو کہ نماز دے کر تمہارے رب نے ایک رحمت ہے اس کی نماز بس یہ سوچو اور اس کے لئے محنت کرو اور اس کو قائم کرو اور اس کی روح کو سمجھو اس کی روح کو اپنے اندر اتار لو صحیح مانو میں اللہ کے بندے بن جاؤ پھر دیکھو تمہیں کیا سکون آتا ہے تم چلوگے تم اٹھوگے تم بیٹھوگے تم لیٹوگے تم جوب پہ کام کروگے اپنی ایڈوکیشن میں پڑھائی کروگے تم میں ایک سکون ہوگا اتمنان ہوگا میں نے محنت کی ہے میرا رب نے کہا ہے کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے اس کے لئے وہ محنت کرتا ہے اس کے پھل کو میں رب کے حوالے کرتا ہوں اپنی جو میرا کام ہے وہ میں کرتا ہوں اور اس سے مانگتا رہتا ہوں وہ دے گا دے گا ضرور دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایٹیٹیوڈ یہ اپروچ رکھو دے گا 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 سبحانه سبحانه ورحمت اللہ وبرکاتہ دے گا دے گا شکریہ وبرکاتہ دے گا دے گا سیدیس ساتھ قدری